قرآن ذالکالکتاب لاریب فیہ حدن للمتقین ہے البتہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے وہ ہستیاں کے جو قرآن مجید کے علوم و معارف کی حامل ہیں اللہ نے انہیں اس کا امین بنایا ہے ان کے علاوہ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ ہدایت نہیں دے سکے گا وہ راہ حق کی نشاندہ ہی نہیں کر سکے گا قرآن مجید کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے اہل بیعت کے دروازے پر آنا ہوگا اور وہ دین اسلام کے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے آج میں اس مقدمہ اور تمہیدی بیان میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ اسلام ہے کیا اسلام کی اصل کیا ہے اور جس اسلام کی تبلیغ و ترویج آج کی جا رہی ہے اور دنیا میں اسے اسلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اصل اسلام کیا ہے اور مسخ شدہ اسلام کیا ہے محمدی اسلام کیا ہے اور ابو سفیانی اسلام کیا ہے محمدی اور مصطفی اسلام کیا ہے اور عموی اسلام کیا ہے پیغمبر خدا کا دیا ہوا اسلام کیا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا اور لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا اسلام کیا ہے ہم وہ بیان کریں گے ہم یہ پیش کریں گے کہ اللہ نے اس مقدس دین کو اس مقدس آئین کو اس مقدس کتاب کو کس قدر جامع اور کامل بنایا ہے کہ آج دنیا میں کوئی کتاب اس کی مست و نظیر نہیں اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دربدر کی ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عرب کے بدموں کے عدب کی ضرورت نہیں ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں اس ہستی کی ضرورت ہے کہ جس کے قلب مبارک پر قرآن اترا ہے اور جسے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ تَاكَ تُو وَاضِح طور پر بیان کرے جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کے دربازے پر جھکنا ہوگا اور ان سے معانی قرآن معلوم کرنے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی اصل حقیقت جسے مولا کائنات امیر المومنین صدیق اکبر اور فاروق عاظم علی بن عبی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے امام فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو العداء والعداء هو العمل اسلام تسلیم کا نام ہے تسلیم یقین کا نام ہے یقین تصدیق کا نام ہے تصدیق اقرار کا نام ہے اقرار ادا کا نام ہے اور ادا عمل کا نام باب مدینہ العلم نے اسلام کی تعریف اسلام کا تعارف اس طرح سے کیا ہے دنیا میں ہے کوئی جو اس انداز میں اسلام کی وضاحت اور اسلام کا تعارف کروائے اسلام کے جو اللہ کے نزدیک دین حق ہے وہ یہ ہے کہ جسے ان مراحل کے ساتھ مولا نے بیان فرمایا لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا اس مقدمہ اور تمہید کے بعد اب میں اپنے سابق محترم کی بات باتوں کی طرف اشارہ کروں گا آج مقدمہ میں اور پھر اس کے بعد جب اصل موضوعات کی طرف ہم آئیں گے تو پھر بہت سے ایسی حقیقتیں ظاہر ہوں گی کہ جنہیں چھپایا گیا بہت سے ایسے پردے چاک ہوں گے جو چہرہ حق پر ڈالے گئے یا ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش کی گئی مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے سابق محترم کی بعض باتیں سنی کہ اسلام کی اصل حقیقت کو لوگوں سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ہر ہر بات استعمال کیا ہے اور ہر طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی غلط تفسیر کریں حدیث کی غلط تفسیر کریں تشریح کریں اور سنت رسول کی غلط تشریح کریں اور حدیث رسول کو بغیر کسی دلیل و ثبوت کے اس طرف لے جائیں کہ جس کا کوئی اصول ہی نہیں بنتا ہے میں آج کے اس تبہیدی بیان میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں حق کو چھپانے کے لیے انشاءاللہ ہم ان پر بھرپور تبصرہ کریں گے پوری طرح سے ہم یہ واضح کریں گے کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے ہمارا یہ پروگرام بیان حق اور بیان حقیقت دراصل ان حقائق کو واضح کرنے اور آشکار کرنے کے لیے ہے کہ جن پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سابق محترم کے لیے یہ آیتِ مجیدہ شاید یہ اس کا مستاق ہوں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِعُونَ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے مزاق کرتے ہیں البتہ اس کا جواب اسی آیت کے بعد خدا نے دے دیا ہے اللہ ان کا مزاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے بات تو یہ تھی کہ وہ کسی مطلب کو بیان اگر کرتے تو دلائل دیتے پیار محبت کے ماحول میں جارحانہ انداز میں نہیں پیار محبت کے ماحول میں ہم تو ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہیں ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں ایک ہی قعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے تو مشترکات بہت زیادہ ہیں محبت کے ماحول کو خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی دلائل کو حقائق اور معارف کو بیان کرنے کے ذریعے ہی حق کی پہچان ممکن تھی مخالطات کی کیا ضرورت تھی اور جس چیز پر آج کے اس پروگرام میں میں اشارہ کروں گا اور کل انشاءاللہ اس پر مزید بحث ہوگی کہ بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے اور لفظ سواد عاظم سے استدلال پیش کیا گیا اور پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلام دراصل اللہ کا کلام ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ الْيُوحَىٰ کہ وہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے ہیں تو ان کے بیان کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا اور اسی طرح نحض البلاغہ کے اقوال کو نحض البلاغہ کے کلمات کو بھی توڑ مرود کر پیش کیا گیا اکثریت عددی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ عددی اکثریت یعنی جس کی تعداد زیادہ ہو میں آج کے اس پروگرام میں صرف اس نقطے پر اپنی توجہ مفضول رکھوں گا اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ جو اکثریت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اکثریت کیا معنی رکھتی ہے اکثریت عددی ہوتی ہے اور اکثریت معنوی ہوتی ہے نظریاتی عقیدتی تعدادی اور عددی اکثریت کو حق کہنا خلاف قرآن ہے